میں تنہوں دو مثالیں دے آنگا ایک مثال مولا حسن دی ایک مثال مولا حسین دی اچھی بولو سب تو پہلے مولا حسن دی مثال کیوں آؤ مولا حسن علیہ السلام دے دروازے دے دستک ہوئی ہے میں رازت نہیں ہوگی گال میں کھری کرنی ہے با میں ہو بھی جاؤ پریشانی کی پریشانی لیکن میں نے یقین ہے تسی حضور دی آلدہ نو کرو سچی کھری گال سنن کے نراز نہیں ہوندے بلکہ اسی سارے اپنے آمال دا محاسبہ کرنا ہے انشاءاللہ اچھی بولو جسویل جناب روازے دے دستک ریندہ آئے باہر مولا حسن آئے ہاں بھئی کیوں کو میں کہنا حضور میں تو اڑا فلا نام سایا اتنی گھر دور میرا گھر نظران جھکی آنے جی ایک گزارش فرمایا کی گا لیکن میں قبلہ آج دو دن ہو گئے نے گھر کھانا نہیں پڑھے آؤ بچے بکھے نے میں شرم سار ہو کے تو آنے دروازے تے آیا کچھ ادھارے پیسے دے دے ہو تاکہ میرے بچے اندھا گزارا چل جائے کچھ خریدنا آئے آپ جلدین الاندر گئے بارہ ہزار دیرام نیاں تھیلیاں اٹھائیاں بارہ ہزار دیرام جناب اٹھا کے لے آئے اندھی جھولیے رکھے مولا حسن خرمان نے میں مازرہ چانا ہوں میں نو ماف کر دیری میں تیرا حق نہیں ادا کر سکے یا تے ادھارے نہیں ہیں اے تیرے واسطے نے اے تیرے واسطے نے جناب اعلا تیرے بچیاں ماز تیرے واپس کران نامی بس میں نو ماف کر دیری آپ نے جدو فرمایا میں نو ماف کر دیری میں تیرا حق ادا نہیں کر سکے آؤ تے روندا روندا قدمہ میں گر گیا حضرتی میرا حق کیسی فرجے بارہ روپے منگڑا لینوں بارہ ہزار دے دیتے ہو بھی مفت دے دیتے ہو اجے کہیں دے ہو میرا حق کا دانی ہو یا حق کی ہے آپ نے فرما حق کے سیتے نو منگڑ نانا پیندہ تو میرا محلے دار سے تیری حالت وے کہ میں نو خود بغیر تیرے منگے تیری خدمت کرنی چاہی دی اے کردار اہل بیدہ کہ ساڑھے دروازے تھے کوئی آکے سوال کرے اس تو پہلے پہلے اسیوں دی مدد کری اے اہل بیدہ کردار اسے بہت دے پہلے لیدہ سلطان نس گیا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا چنور کا تو ہے ایم نور تیرا سب کھرانا ول کر کے پڑھو تو ہے ایم نور تیرا سب کھرانا نور کا نے مولا حسن پاک ایک اور مثال مولا حسن پاک دی جس میں لے سالانہ وظیفہ چھے لکھ یا سڑھے چھے لکھ درہم آپ سالانہ وظیفہ حضرت امیر معاویہ نل صلح کرن صلح ہون دوبال جدو سالانہ وظیفہ مصول کرن ملک شام آئے اپنے نال برابر تک تے جناب معاویہ نے نال بٹھایا تے جناب معاویہ نے چھے لکھ جمانگوا کے سامنے رکھے جناب حضرت معاویہ دے دلے خیال آئے کہ میں یہاں میری ماں بڑی سخابت درست دے منا لی تاں اہل بیعت دی چھے لکھ سالانہ خدمت کرنا کوئی ہور ہون دا انہا سخینہ ہون دا جنہا میں سخینہ ہون اے دلے خیال آیا ہے زبان تے لفظ ہے لیکن خیال کین دے آئے جنہ تی جمانہ دے سردار خیال کین دے کے آئے مولا صلح علیہ السلام بیٹھے اتنی دیر دے اندر جناب ہویا کیے ہویا ہنجے کہ مولا صلح علیہ السلام آپ دے سامنے ایک بندے نے جو تم ویفل برخواست ہوئی تے چھے لکھ دن ہم ہون تو سی سوچو دن ہم اہلنکتے ہون دے ادی یا تیلی جنے ہون ان ایک سکے تے ساڑھے چھے لکھ سکے ہون تے منہ دے حساب نل تے مزن ہونے تے منہ دے حساب نل سونا سامنے پی آ ایک بندے نے ویفل برخواست ہون لگے آپ دے نالائن مبارک جتی مبارک صدی کر کے نہ کیا حضور پاؤ تو مولا حسن فرمان نے تُو انج کیوں کیتا ہے کہنے اس واسطے کے تُسی مولا علی دی اولاد ہو تُسی سیدہ پاک دے پتر ہو میرے آقا مولا دے نواسے ہو جنتی جوانہ دے سردار ہو حضور تو آڈیا ساں ہیانی کرنی کنے کرنی آپ نے فرمایا یار تُو آلِ نبی دہ ہیان کیتا ہے انج کر رہے رہے ہور تے زیادہ میرے کل کچھ نہیں تے اے چھے لکھ جڑا ملے ہیں میں تُو لے جا اپنے بچھا ہو جنابے آلاؤ سارا دربار ہے رہون ایک ہی ہو گیا کوئی جتی سیدھی کرن دے بھی چھے لکھ دیندہ ہے تے اوہا کھن لگا آدھر جی میں پیسے ہم آستے تے نہیں سی جتی سیدھی کی تھی میں تے محبت نہ ہو باز کہند رہے ہو گھروں بڑھا کے لے آیا سی توفہ دیتہ سی ہونے خیر جو بھی سی ایک جتی پمہ مندہ یا جتی لے کے آمندہ انام کوئی ڈاوڈا نہیں دے سکتا ہو آپ نے فرما لے جاؤ جنابے آلاؤ جسویلے جناب انہیں اکھیادرت جی میں پیسے ہم آستے نہیں سکی تا فرمایا لے لے اے تیرا انام صرف ظاہری طورت ہے ورنکے میں ہو سکتا ہے کہ جتی علی دا پتر پاوے ہو پیسے ابو سفیان دا بیٹا دے ہو نہیں ہو سکتا یہ تیرے دل رکھن مازتے آئے حسن قیمتوں تو دے مانگا جو دونانے محمد تو آبے کو سردہ پیالہ لے دے مانگا تی جناب آبے علی تو جنت دا ٹکٹ لے کے دے دے آنگا کیونکہ تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا تُو ہے ایمِ نور تیرا سب کھرانا تُو ہے ایمِ نور تیرا سب کھرانا جنگل دے اندر جناب مولا حسین علیہ السلام تے حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت عبداللہ بن جعفر تیار اے تن جناب آلہ تشریف لے کے کہے تھے ایک مائی سے با نظر آئی جنپڑی جنہوں نے سلام کی تا سلام کر کے فرمان لگے امہ جی مہمانہ بخ لگی ہے آئے اے تو انہوں دس رہے ہیں اسی سلح کی دے رہے ہیں نیکیاں دا تھے اہلِ بیعت نے سلح کی دیتے ہیں اے جڑے قربانیاں تھے جانور تو انہوں مل جان رہے ہیں نا مناسب ریٹان تھے اے چولستان تھے انہوں غریبان تھے جناب برکت تھے بدولت تھے جناب سال دی کمائی ہے یہ سی چیز تھے کہ جانور پال کے تو اڈے کل دے اندھے ورنہ ماشاءاللہ ساڑے پنجابیاں تے روے نا تے ایک ایک بکرا تو انہوں بھی لکھتے سمجھ آئیے اے انہوں دے لکھان دے صاحب انہوں جانور مر رہے ہیں اے بچا لو جانوران دیاں میں دعا ملو تے انسانہ دیاں ہی دعا ملو سمجھ آئیے جی مولا حسن تشریف لے کے گئے تے جناب بائی صاحب انہوں آخر لگے مہمان آمان جی اے تے میں خود دیکھیئے نا جی بلوچستان دے اندر کم از کم جا کے ایک سخاوت کے اگر تُسی کسے بلوچ دے یا کسے چولستانی دے مہمان ہوئے ہونا انہوں دے گا رہے ایک کوئی بکری اگر کھڑی ہے انہیں اے نہیں کرنا کہ چلو جی آنڈے لے ہو کسے کولوں دے جناب بان کے تے انہوں دے دیو انہیں بکری زیبہ کر کے تو انہوں دے نہیں ہے انہیں گھر کچھے نہیں انہوں دے دل بڑے 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 سوڑا سوڑا وار ہی نا پہ آونا لوگا خیر امائی صاحبہ انہوں آخر لگے اممان جی بکھ لگی ہے کوئی چیز ہوئے تے گھارے چی کوئی بکری کھڑی انہیں جناب انہیں کہے جی بسم اللہ کرو انہوں تکبیر دےو گوشت اسم پڑا دےو چیزا دےو سوڑیا شکلان جی تو آڈی خدمت نہیں کرنی تک اوزبوڑی اممہ دے گھروں کھانا کھا کے دعا ماں دے کے رخصت ہوئے تے فرمان لگے اممہ کدی مدینے آویں میرا نا حسنے نا حسینے اے عبداللہ بن جعفر ساڑے وی جو کوئی بھی لب جائے نا تے ضرور آنا ساڑی خدمت کرنا انشاءاللہ سی تو آڈی بڑی خدمت کرنگے انشاءاللہ جناب اعلا دعا ماں دے کہ دعا ماں لے کہ واپس آئے جس لئے جناب کچھ عرصہ گزریا کہتا گیا ہو ہنمائی نو خیال آیا ہو کہ جناب مدینے دے اندر ہنمائی نو خیال آیا ہو جناب آ رہی ہے آئی مدینے دے اندر تے سب تو پہلی ملاقات مولا حسن علیہ السلام مولا سنجھنا پہ آلا مل دے نے آپ نے فرما ممہ جی یاد تو انہوں میں ہو ہی ہیں جنے تو اڈے گھروں کھانا کھا دا پتا چلے آئے لے بیت طریقہ ہوئے کہ کسے دے گھروں کھا دا ایک لکمہ بھی یاد رہن دا نمک خرام بندے نو نہیں ہونا چاہی دا کسے دا نمک نہیں کھا دا تے نال جنابوں دے خلاف چالا میں چلیا انہوں نقصان میں جتا ہے اے لے بیت دے منہ نالے انہوں دے طریقے نہیں ہو سکتے ہو آپ نے فرما ممہ جی آؤ گھر لے گئے کھانا دیتا کپڑے دیتے نال پنج ہزار دنہ میں دیتے ہو باز کہنے دنے جناب آلا پنج ہزار دنہم دے نال جناب پکریاں میں دیتی ہو جناب جیس میں لے ہو سمان لے کے ٹورن لگی اپنے فرما ممہ میں نا جاؤ گلہ میں کھانا نہیں سکھا دا نال میرا چھوٹا بھائی بھی سا پھر مولا حسین دے دروازے تے آئے ہو پھر انہوں دے کھولو جناب آلا ہزارہ دنہم لے کے دیتے ہو پھر فرما لگے اممہ کلے آسانی سی ایک تیسرا بھی ایسی ہوں دے کھول چلنے ہو جناب عبداللہ بن جافر کھول گئے ہو حضرت عبداللہ بن جافر کھول بھی ہزارہ دنہم لے کے دیتے ہو بکریاں دے کے دیتی ہو امہ ہی نے ایک بکری دیتی آن دے ہزارہ بکریاں درے وڑ بھی لے کے آئی ہزارہ دنہم بھی لے کے آئی دنیا نو دس گئی کہ تیری نسلیں بچا بچا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانا